قرآن زندگی ہے دستور بندگی ہے عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہی والسلام علی اہلہا امام معصوم کا فرمان ہے لِكُلِّ شَيْءٍ رَبِعٌ وَرَبِعُ الْقُرْآنِ شَهْرُ رَمَضَانِ ہر چیز کے لئے ایک موسم بہار ہے اور قرآن کے لئے بہار کا موسم ماہ مبارک رمضان ہے ماہ مبارک رمضان کی ان بابرکت ساعتوں کو مزید بارونہ بنانے کے لئے یہ قرآنی سلسلہ جس میں آج ہم گفتگو کریں گے اس مبارک سورے کی جو بہت ہی معروف ہے اور ہم میں سے اکثر لوگ اپنی زندگی کے اندر اس کو رائش کر کے پڑھتے رہتے ہیں اور اس کی افادیت کے بارے میں بھی معلومات رکھتے ہیں سورے کا نام ہے سور مبارک ملق ترتیب کے اعتبار سے قرآن مجید کا سرسٹوما یعنی سکسٹی سیمنٹ سورہ ہے مکہ مکرمہ کے اندر نازل ہوا تیس آیتوں پر مشتمل ہے اور دو رکوع ہیں اس کے اندر نام سے واضح ہے ملک ملک کہتے ہیں حاکمیت کو طاقت کو ملکیت کو حکومت کو قرآن کریم نے اس سورے کے ابتداء کے اندر ہی واضح کیا تبارک اللذی بیدہ الملک وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيمٍ کہ بابرکت ہے وہ ذات کے جس کی قبض قدرت میں حکومت ہے سلطنت ہے ملکیت ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے اسی ملک اسی ملکیت اسی حاکمیت کے عنوان سے اس کا نام سورہ مبارک ملک رکھا گیا اس سورے کے مختلف نام روایتوں کے اندر ملتے ہیں جس میں ایک نام سورہ منجیہ ہے یعنی یہ نجات بخشنے والی سورت ہے ایک نام سورہ نافعہ ہے یعنی فائدہ پہنچانے والی کہ سورہ اپنے پڑھنے والوں کو عذاب الہی سے قبر کی عذاب سے محفوظ رکھے گا اور عمومی طور پر سورہ تبارک کے نام سے بھی ہم اس کو یاد کرتے ہیں کچھ خاص موضوعات کو پروردگار عالم نے ڈسکس کیا موت و حیات کی خلقت کا مقصد اَلَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاتِ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلَهُ تو اس نے موت اور حیات یعنی موت اور زندگی کو خلق کیا کس لیے خلق کیا تاکہ یہ پہچان سکے کہ تم میں سے بہترین عمل کرنے والا کون ہے یعنی پروردگار عالم قولیٹی کی بات کر رہا ہے قولیٹی کی بات نہیں کر رہا عبادت میں اگر قولیٹی ہے اور قولیٹی ہی نہیں ہے تو وہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں اس درجے پر نہیں جائے گی جیسا خدا دیکھنا چاہتا ہے فرمایا خدا یہ دیکھنا چاہتا ہے تم میں سے بہترین عمل کرنے والا کون ہے یہ پہلا موضوع اور پھر دوسرا موضوع کہ جو پوری کائنات پروردگار عالم نے بنائی ہے قرآن کریم کی نائتوں میں پروردگار نے دسکس کیا ہم نے سات آسمانوں کو پیدا کیا تم ان خلقت کو دیکھو تمہیں سمجھ میں آئے گا اور تمہاری اقل معوف ہو جائے گی کہ یہ خلقت کے مراحل کیسے تھے تمہاری نگاہیں دوبارہ اسی مقام پر آ جائیں گی ہم نے اس آسمان کچھ ستاروں کے ذریعے سے زینت بخشی اور چراغ بنا کر روشنی کی صورت میں چھوٹے چھوٹے ستارے اس پر سجا دیئے اور پھر پروردگار عالم سنداز سے اس موضوع کو ڈسکس کرتا ہے کہ اگر وہ تمہیں عذاب میں گرفتار کر لے تو پھر تمہیں کون ہے بچانے والا تمہیں کوئی بچانے والا نہیں ہیں جو افراد جہنم کے اندر جائیں گے ان سے سوال کیا جائے گا کہ تمہیں درانے والا کوئی نہیں آیا تھا اور وہ کہیں گے کہ آیا تھا ہم نے جھٹلا دیا اگر ہم عقل سے کام لیتے تو جہنمیوں کے اندر میان نہ بیٹھے ہوتے حضرت آدم کو جو پروردگار عالم نے کہا تین چیزوں میں سے کسی ایک چیز کو آپ لے لیجئے عقل ہے دین ہے حیاء ہے حضرت آدم نے عقل کا انتخاب کیا پروردگار عالم نے دین اور حیاء ساتھ میں انعیت کی اور پھر آخر میں پروردگار عالم مختلف چیزوں کو باقادہ طور پر پیش کر رہا ہے کہ دیکھو پرواز کرنے والے پرندوں کو دیکھو ان کے پرندوں کے اندر کس نے طاقت و قدرت دی کہ آسمان کے اندر مہوے پرواز ہیں یہ خدا ہے کہ جس نے ان کو یہ ایبیلیٹی دی اور تم زمین کو دیکھو یہ زمین دھر سکتی ہے عذاب آ سکتا ہے یہ ہوا کو دیکھو جو تم پر آ رہی ہے اس ہوا کے ساتھ بھی عذاب آ سکتا ہے اور پھر آخر میں اتمام حجت اس انداز سے کیا ہے کہ وہ پانی جو تم پیتے ہو زمین کو خود کر نکالتے ہو اگر یہ پانی ہی خدا تم سے لے لے تو کون ہے جو تمہیں پانی دے تو غور کرو اس کی خلقت کی اوپر غور کرو اس پروردگار کی جانب اور اس کے عذاب سے درو یہ وہ سورہ ہے کہ جس کے بارے میں رسول خلاص صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس انداز سے اشارت فرمایا راوی نے دیکھا کہ پیغمبر فرما رہے ہیں فرمایا قرآن میں ایک سورہ ایسا ہے کہ جس کے اندر تیس آیتیں ہیں اور یہ وہ سورہ ہے کہ جو اپنے پڑھنے والوں کے لیے یعنی اپنے لوگوں کے لیے شفاعت کرے گا روز قیامت انہیں جہنم سے نکال کر جنت کی جانب لے کر آئے گا اور جب سوال کیا کسی نے کہ یا رسول اللہ یہ کونسا سورہ ہے تو فرمایا یہ سورہ مبارکہ تبارک یعنی سورہ مبارکہ ملک ہے پھر رسول خلاص صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جملہ ملتا ہے کہ جو شخص سورہ مبارکہ تبارک سورہ مبارکہ ملک کی تلاوت کرے گویا اس نے شب قدر کو زندہ کیا اور پھر امام صادقہ فرمان کہ جو سونے سے پہلے سورہ مبارکہ ملک کی تلاوت کرتا ہے صبح تک اللہ تعالیٰ کی امان میں رہے گا اور قیامت کے دن بھی جنت میں داخل ہونے تک پروردگار عالم کی امان کے اندر تصور کیا جائے گا پروردگار عالم کی بارکہ میں دعا ہے کہ پروردگار قرآن کریم کو پڑھنے اسے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق ان آیت فرمائے وآخر دعمانا ان الحمدللہ رب العالمین